اکوام متحدہ جلاس میں طالبان کی اب تک کی بڑی فتح اکوام متحدہ کے 133 نمالک نے افغانستان میں طالبان کی نئی حکومت کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کر لیا پاکستان روس اور چین نے وہ کر دکھایا جسے حضم کرنا بھارتیوں کے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو گیا بھارتی وزیراعظم کی سیٹی گم ہو گئی اشرف بنی کے دور حکومت میں بھارت نے افغانستان میں کیا گل کھلائے بھارت کو افغان محاض پر ایک اور شکست کا سامنا کرنا پڑ گیا افغانستان میں اپنی سرمایکاری کو بجانے کے لیے طالبان کے خلاف گودی میڈیا نے جو کمپنی چلائی اور اس کا خمیازہ بھارت کو اب بھگتنا پڑے گا ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے کہ طالبان کی اکوام متحدہ جلاس میں انٹری کے بعد حالات کس طرح یکسر تبدیل ہو کر رہ گئے اور آنے والے دنوں میں بھارت کے لیے یہ مزید کیا آزمائشیں لے کر آنے والے ہیں فارسی کہاوت تو آپ نے سنی ہوگی کہ یک نہ شک دو شک اگر اس کو سادہ الفاظ میں سمجھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے ایک کو کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا اب دو ہو گئے بھارت کے ساتھ بلکل یہی معاملہ ہوا ہے ساری دنیا میں پہلے پاکستان نے یہ ٹھیکہ لیا ہوا تھا کہ بھارت کو ننگا کیا جائے چاہے وہ کشمیر کے اندر ہونے والے مظالم ہو اور بھارت میں مسلمانوں کا قتل عام ہو یہ سارے دمیداری پاکستان پر آئے تھی کہ اقوام عالم کو بھارت کا اصل چہرہ دکھایا جائے اور بھارت کی اس سے جان جاتی تھی اقوام متحدہ کا اجلاس ہو یا کوئی اور عالمی کانفرنس جب بھی پاکستانی سفیر یا پاکستانی نمائندے اقوام عالم کے سامنے گفتگو کرتے بھارتی اٹھ کر چلے جاتے تھے بھارت کے لیے اب یہ معاملہ مزید خراب ہو چکا ہے کیونکہ پاکستان کے ساتھ اس کا برادر ہنسایہ ملک افغانستان بھی جڑ گیا ہے پاکستان اور افغانستان نے مل کر بھارت کو فلمی دنیا سے نکال کر تاریخ میں پہلی بار کٹھہرے میں لاکھڑا کیا ہے اب یہ موڈی کے بھارت کے لیے مزید پریشانی کی بات ہے اور اس کا اثر سب سے زیادہ گودی بیڈیا اور گوبر آریہ پر ہوگا ناظرین جب بھی ہم موڈی کے بھارت کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد موڈی کے بھگت آر ایس ایس کے گنڈے ہوتے ہیں بھارت میں ابھی بھی کئی حقیقت پسند لوگ موجود ہیں جنہیں اس حقیقت کا اطراق ہے کہ یہ بھارت جس میں وہ اب رہ رہے ہیں وہ گاندی کا بھارت نہیں بلکہ یہ ایک چائے فروش موڈی کا بھارت ہے جسے ان کے وزیراعظم نے دنیا میں تنہا کر رکھا ہے تو بات ہو رہی ہے موڈی افغانستان کی اقوام متحدہ اجلاس میں شرکت کے حوالے سے اگر اسے پاکستان کی ایک بڑی کامیابی قرار دیا جائے کیونکہ پاکستان کی کوششوں کے بعد طالبان کو اقوام متحدہ اجلاس میں شرکت کا موقع ملا ہے طالبان کی ایک سفارتی محاذ پر ایک اور بڑی جیت ہے اس سے قبل بھی طالبان کو سفارتی محاذ پر ایک بڑی شاندار کیاب بھی ملی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ شنگائی تعاون تنظیم نے گزشتہ ہفتے تجاکستان کے دارل حکومت دوشمبے میں ہونے والے اجلاس کے دوران افغانستان کی نمائندی خواب عمراللہ صالح دیکھ رہا تھا اور اسے بھارت کی مکمل سپورٹ حاصل تھی بھارت کی کوشش تھی کہ اس کا پالتو شنگائی تعاون تنظیم میں افغانستان کی طرف سے نمائندہ ہو لیکن افغانستان دل کے پاکستان اور خطے کے دوسرے ممالک نے بھارت کی تجویز کو ہی پسند نہیں کیا اس موقع پر افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے شنگائی تعاون تنظیم کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے درخواست کی کہ افغانستان کی نئی حکومت اپنے ملک کے دیگر کاموں کو ضرورت کرنے میں مصروف ہے اس لیے وہ اس اجلاس میں شرکت نہیں کر سکیں گے افغانستان کی جانے سے کوئی بھی نمائندہ نہیں آ پائے گا تو میری شنگائی تعاون تنظیم کے درخواست ہے کہ وہ افغانستان کی کرسی کو خالی رکھیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی بات مانی بھی گئی پاکستان چین روس اور خطے کے دیگر تمام ممالک نے اس پر اتفاق کیا یہ افغان تالیبان کی صفارتی محاذ پر سب سے پہلی اور سب سے بڑی کامیابی تھی اس کے بعد اب اقوام متحدہ کے جلاس میں انہیں دوسری بڑی کامیابی میں دی ہے تالیبان کو پوری دنیا کے سامنے دہشت گب کہنے والا موطی اب اقوام متحدہ میں تالیبان سے بچ نہیں سکتا کیونکہ تالیبان نے سحیل شاہین کو اقوام متحدہ میں اپنا مستقل مندور مقرر کرنے کے لیے سیکٹری جنرل انٹونیو گوتریس کو خط لکھ دیا ہے امارات اسلامی افغانستان نے اقوام متحدہ میں ترجمان سحیل شاہین کو اپنا مستقل مندور مقرر کرنے کے خواہش کا اظہار کیا ہے اس سلسلے میں تالیبان کی جانب سے اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل انٹونیو گوتریس کو خط بھی لکھا گیا ہے تالیبان کا خط موصول ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے ترجمان سیکٹری جنرل نے بتایا کہ اقوام متحدہ میں افغانستان کی نشست کے لیے حریف ترخواست نور اپنی کمیٹی کو بھیجی جائے گی ترجمان سیکٹری جنرل کا مزید یہ کہنا تھا کہ اقوام متحدہ میں تالیبان کی اس درخواست کے جواب میں دنیا افغانستان نے تمام اقوام اور طبقات پر مشتمل مخلوط حکومت اور قابینہ میں خواتین کی شمولیت سمیز انسانی حقوق کو یقینی بنانے جیسے مطالبے رکھ سکتی ہے جرنی نے تالیبان کی اس درخواست کی مخالفت کی ہے جس میں افغان تالیبان نے اقوام متحدہ سے خطاب کرنے کی کوشش کا اظہار کیا جرنی کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان کے نئے حکمرانوں کے اقوام متحدہ میں شو کا کوئی مقصد نہیں ہوگا قبر ساندارے ای 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 پی کے مطابق اقوام متحدہ کے ایک ریڈنشلز کمیٹی تالیبان کی اس درخواست کا جائزہ لے رہی ہے جس میں انہوں نے افغانستان کی نمائندگی کرتے ہوئے اقوام متحدہ سے خطاب کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے خیال رہے کہ اقوام متحدہ میں ابھی تک افغانستان کی نمائندگی اس کی حکومت کے سفیر کر رہے ہیں جو قدشتہ ماہ ختم ہو چکی ہے جرمنی کے وزیر خارجہ مائکو ماس کی صحافیوں سے بات کرتے ہوئے یہ رائے تھی کہ اقوام متحدہ میں اس قسم کا شو منعقت کرنے سے کوئی خاص مقصد حاصل نہیں ہوگا اہم چیز ڈھوس اقدمات ہیں صرف الفاظ نہیں جن میں انسانی حقوق اور خاص طور پر خواتین کے حقوق سمیتے ایک شمولیتی حکومت اہم ہے جو دشتگردوں سے ایک فاصلہ اختیار کرے ہائی کو ماس کا ایک اینہ تھا کہ طالبان سے رابطہ رکھنا اہم ہے لیکن ان کے مطابق اس کے لیے قوام متحدہ کی جنرل اسمبلی ایک مناسب مقام نہیں ہے ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن نے جنرل اسمبلی سے خطاب میں کہا کہ خود مقتار اور جمہوری فلسطینی ریاست اسرائیل کے مستقبل کو یقینی بنانے کا بہترین طریقہ ہے فرانسیسی خبر ساندارے اے ایف پی کے مطابق صدر جو بائیڈن نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں کہا کہ اسرائیل کی سلامتی کے لیے امریکی عظم پر کوئی شبہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ دو ریاستی حل ایک یہودی جمہوری ریاست کے طور پر اسرائیل کے مستقبل کو یقینی بنانے کا ایک بہترین طریقہ ہے جہاں ایک قابل عمل خود مقتار اور جمہوری فلسطینی ریاست کے ساتھ پرامن طریقے سے رہا جائے امریکی صدر نے کہا کہ ہم اس وقت اس مقصد سے بہت دور ہیں لیکن ہمیں اپنے آپ کو کبھی بھی ترقی کے امکانات سے دستبردار نہیں ہونے دینا چاہیے یہ پہلا موقع نہیں جب امریکی صدر نے خود مقتار فلسطینی ریاست کے قیام کی بات کی ہو اس سے قبل 21 مئی 2021 کو بھی وہ یہ بات کر چکے ہیں صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ امریکہ غزہ کی تعمیر نو کے لیے خوشوں کو منظم شکل دینے میں مدد کرے گا ان کا کہنا تھا کہ تنازے کا باہد حل اسرائیل کے ساتھ فلسطینی ریاست کا قیام ہے صدر جو بائیڈن نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے اسرائیل سے کہا ہے کہ وہ بید المقتص کے حساس مقام پر برادریوں کے درمیان لڑائی بند کرے تہم انہوں نے زور دیا کہ ان کی اسرائیل کی سلامتی سے متعلق عظم میں کوئی تفضلی نہیں آئی ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ جب تک خطہ اسرائیل کے وجود کو دو ٹوک انداز میں تسلیم نہیں جاتا امن قائم نہیں ہوگا انہوں نے سابق امریکی صدر ٹرم کی پولیسی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ واستطور پر اسرائیل نواز تھے جس میں فلسطینیوں کو نظرانداز کر دیا گیا اب امریکی صدر نے ایک بار پھر سے بین القوامی فورم پر اپنی بات کا عیادہ کیا ہے جس میں اب زیادہ اہمیت حاصل ہوگی چین سے قبل پاکستان بھی متعدد بارحالمی طاقتوں سے ہی مطالبہ کر چکا ہے کہ وہ طالبان کے کنٹرول حاصل کرنے کے بعد افغانستان کے اربوں ڈالرز کے اساسوں کو غیر منجمت کر دیں پیر کے روز اقوام متعدد کی جنرل اسمبلی میں افغانستان سے متعلق مذاکرات سے قبل پاکستانی وزیر خارجہ شاہمود فویشی نے کہا تھا کہ سب سے فوری ترجی پڑوسی ملک کو مزید گہرے معاشی زوال سے بچانا ہے جو کی انسانی تباہی کا باعث بن سکتی ہے انہوں نے اقوام متعدد کی جانب سے افغانستان میں بہران سے نمٹنے کے لیے فنڈز کی اپیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ریپورٹرز کو بتایا کہ ایک طرف آپ بہران سے بچنے کے لیے تازہ فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں اور دوسری جانب وہ پیسہ جو ان کا ہے وہ اسے استعمال نہیں کر سکتے انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ اساس منجمت کرنے سے صورتحال میں کوئی مدد نہیں ہوگی میں عالمی طاقتوں سے پرزور استرال کرتا ہوں کہ وہ اپنی پالیسی پر نظر سانی کریں اور اساسے غیر منجمت کریں شامل مد کریشی کے مطابق یہ ایک اعتماد چازی کا پیمانہ بھی ہوگا اور یہ مسپت روئیے کی حوصلہ افزائی بھی کر سکتا ہے اس حوالے سے مزید کیا اپڈیٹس آتی ہیں آپ کو ہر وقت فراہم کی جائیں گی لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو سبھی ویڈیوز بروقت ملتی رہیں